بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر اسمان تاریخ آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں صرف ایک یادہانی ہے کہ ہم جو اپنے چینل کو لے کے چل رہے تھے اس میں یہ کہ آج جو ویڈیو میں اس بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو لائف سٹائل ہے تھوڑا سا وہ کیسے چیچ کرنا ہے اور ہم لائف سٹائل اپنا چیچ کر کے ہم کس طرح سے کون کون سے بیمانیوں سے بس سکتے ہیں اب سب سے پہلے یہ کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ آج کار بہت زیادہ سیڈنٹری ہے زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا کام کرتے رہنا اور بلکل بھی ایسسائز کا بلکل بھی ہماری لائف میں عمل دخل ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری فوڈ ہے جو ہم فوڈ استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح کی ہے وہ نیچرل ہے یا وہ آرٹیفیشل فوڈ ہے تو اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل یہ چینج کرنا ہے اس میں ہمارے لئے کیا چیز ضروری ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی سب سے پہلے فوڈ کو دیکھیں ہم جو کھا رہے ہیں وہ کس طرح کی چیز کھا رہے ہیں وہ کیا آرٹیفیشل ہے یا پھر نیچرل وہ چیزیں موجود ہیں اس وضاء کے ادھر تو کیونکہ آج کل ہمارا جو لائف سٹائل میں جو فوڈ شامل ہے وہ ساری کے ساری انیچرل ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو پرسل رہ جائے وہ فاس فوڈ کی ہے فاس فوڈ کا استعمال جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اسی وجہ سے پھر ہمارے اندر جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جس کے اندر شوگر کی بیماریاں ہیں بلڈ پریشل زیادہ ہونے کی بیماریاں ہیں دل کی بیماریاں ہیں بہت ساری اور اس کے علاوہ میدے کا بھی ڈسٹرگ ہونا اسی میں شامل ہے تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنی فوڈ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی فوڈ کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے اس میں کیونکہ مختلف طرح کے جو بناسپتی کی گھروں میں سمال ہوتے ہیں وہ ایک سہر کے لیے زہر ہے اور بہت زیادہ نقصاند ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹرانس فیٹی ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں ٹرانس فیٹی ایسٹس کیا ہوتے ہیں اور سیس فیٹی ایسٹس یا پھر ہیلڈی فیٹی ایسٹس سے وہ کیا ہوتے ہیں ان کا کیا فرق ہے اس کے لیے ایک ویڈیو میں نے اپنی اپلوڈ کی ہوئی ہے بائیو کنسٹری وائز اس کی سائیٹکلی کہ ٹرانس فیٹی ایسٹس کس طرح سے ہمارے لیے نقصاندہ ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرانس فیٹی ایسٹس جو ہیں وہ کیا چیز ہوتے ہیں کیا اس کے اندر کیمیکل سٹرکچر کے اندر چہے جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرانس فیٹی ایسٹس بن جاتے ہیں اور وہ کس طرح سے صحیح کو نقصان بچاتے ہیں تو جترے بھی یہ کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی ہیں وہ بار بار اس کے اندر چیز بنانے سے پکانے سے اور اس کے اندر پہلے سے موجود جو ٹرانس فیٹی ایسٹس ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ صحیح کے لیے بہت زیادہ نقصاندہ ہوتے ہیں کلیسٹرول جو ہوتا ہے وہ جسم کے اندر بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے دو طرح کلیسٹرول کی ٹائپس ہیں ایک ہے ڈی ایل کلیسٹرول اور ایک ہے ڈی ایل کلیسٹرول جو ڈی ایل کلیسٹرول ہے وہ ہلدی یعنی کہ فائدہ تکلیسٹرول ہے اور ڈی ایلک کلیسٹرول خطر ناکنی ہے ہمارے جسم کے لئے اور صحت کے لئے جسم کے پروپر فنکشن کے لئے جو ضروری ہونا چاہیے وجود وہ ایچ ڈیل کولیسٹرول ہے ایچ ڈیل کولیسٹرول جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے ہمارے جسم کے اندر ایل ڈیل کا لیول جو ہے وہ کم ہونا چاہیے لیکن بہت زیادہ ٹرانس پرٹی اسٹلالی فوڈ استعمال کر کے فاس پوری استعمال کر کے فراہی چیزیں اور اور آرٹیفیشل جو فوڈ کا شامل ہو جانے کی وجہ سے ہمارے جسم میں ڈیل کولیسٹرول کی مقدار ہے وہ زیادہ بڑھ گئی جس کی وجہ سے پھر یہ ہارٹ ڈیزیزز بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا ینگ مومن کے اندر ہی بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا اور کارڈیئیٹ جو ایشیوز ہے بہت زیادہ ہونا عام ہو جانا اس کے علاوہ ڈائیابٹیز کا بہت کومن ہو جانا وہ اس وجہ سے ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو اپنے فوڈ استعمال کر رہے ہیں کہ گویا اس کے اندر نیچرل چیزیں موجود ہیں اور وہ کس طرح کی چیز میں پکی ہوئی ہے اس کے اندر شامل ہے تو اگر ہم خود گھر سے شروع کریں تو وہ یہ کہ ہم نے گھر میں سے جو ککنگ آئل ہے اور بناسپتی گھی ہے جو بھی کسی قسم کا بھی وہ ہم نے اس کو اپنی فوڈ میں سے ختم کرنا ہے اور نیچرل دیسیٹی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فاس فوڈز ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کرتے کرتے ہیں بلکل ختم کر دینا چاہیے تاکہ جو جسم کے اندر کولیسٹرول کا جو نورمل لیول ہے وہ بھی رہے اور ایچڈیل کولیسٹرول کا لیول جو ہے وہ زیادہ رہے اور ایچڈیل جو کہ نقصان تھا اس طرح سے کم ہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم جو ہے اپنی لائف میں زندگی میں تھوڑا سا ایکسرسائز کو شامل کریں کہ واک تھوڑی سی بلازمن ہونی چاہیے برسک واک واک ایک ہے بلکل نورمل چلنا اس سے نہیں تھوڑی سی برسک واک ہو یعنی کہ جس کو تیز تے چلنا کرتے ہیں وہ تیز تے چلنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل کی دھرکن جو ہے وہ تیز ہوگی اور آپ کو بغیرہ پسینہ سویٹی ہوگی آپ کو تو جس کی وجہ سے سارے جسم کے اندر جو بلڈ کی جو گردش ہے وہ تیز ہوگی اور جسم کا جو ہر سیل ہے ہر طرف جو ہے وہ آکسیجن اور غزائیات جو ہوگی وہ پوچھے گی تو برسک واک جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے بہت فائدہ مند ہے جن لوگوں کو کوئی جوائٹس کا پروبلم ہے جن لوگوں کو وہ جو ہے وہ برسک واک جو ہے وہ نہ کرے بلکل ہلکا پھٹکا چل لیں لیکن یہ کہ زیادہ واک نہ کرے اور اپنے فزیشن کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ اس حساب سے واک کو ترجیح دے اور لیکن یہ کہ جتنا جو فوڈ میں آپ نے نیچرل چیز رکھ سکتے ہیں سبزیوں کا زیادہ استعمال ہو تو فاس فوڈ میں کی وجہ سے بھی انسولین کا لیور ڈسٹرپ ہوتا ہے گولوپوس کا لیور ڈسٹرپ ہوتا ہے شوگر کی میماری سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بلک پیشر اور کارڈک ڈزیز ہوتی ہیں پیدا ہوتی ہیں تو سیمپل ہے کہ ہم نے اپنے فوڈ میں سے ٹرانس فیٹی ایسر کو نکالنا ہے اور نیچرل چیزوں کو نکالنا ہے فاس فوڈ سے بھی بھائیڈ کرنا ہے سیمپل جو ہے وہ سبزیاں وہ دالیں جو گھر میں نیچرل چیزیں ہیں ہم نے اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرنا ہے تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ دوبارہ سانا سٹارٹ ہو جائے گی اور کرنلی میری چینلل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تھائنکیو بیری بچ